بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ انسانی جسم میں لچک کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کتاب کے ذریعہ نائت فرمائی ہے اس کتاب کا نام ہے صحت کا سفر اور اس کے جو مصنف ہیں وہ فیسر واسک محمود صاحب ہیں اور یہ جو ہے کتاب جو ہے پاکستان کے توسط سے شائع کی ہے اس میں بہت خوبصورت کچھ چیزیں ہیں جو شیئر کرنے کو دل چاہ رہا ہے انسان کے جسم کی آفیت کا دارمدار لچک پر ہے یعنی اس کی فلیکسبلیٹی میں ہے جسم میں جتنی زیادہ لچک ہوگی اتنا ہی جسم پھرتیلہ ہوگا اور جوانی کا تاثر دے گا اور یہی لچک اس کے روئے میں بھی ظاہر ہوگی جیسے جیسے لچک کم ہوگی زندگی کی حرکات مشکل لگنے لگیں گی اور ذہن پر بڑا پتاری ہونے لگے گا جسم ساتھ چھوڑتا جائے گا اور بیماری گھر کرنے لگے گی بچپن میں لچک ایک قدرتی توفہ ہے لیکن جو جو ہم بڑھتے جاتے ہیں ہماری آتھیں اور مصروفیات بھی ہمیں لچک سے دور لے جاتی ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہی عمر قدقازہ ہے اور اب زندگی ایسے ہی گزارنی ہے نتیجتا آدم لچک سے جو جسم ہمیں شکایات کرتا ہے ہم ان کا ازالہ ڈاکٹروں اور دوائیوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں بات آگے نکل جاتی ہے اور پھر دوائیوں کے موزر اسرائے شروع ہو جاتے ہیں اور جسم کو سمالنا مشکل ہو جاتا ہے انسان اتنا نادان ہے کہ دوائیوں کا سہارا لیتا ہے مگر جسم کے اندر جو انڈورفنز پیدا ہو سکتے ہیں ان کی پرواہ نہیں ہماری زندگی میں ذہنی دباؤ اور کھچاؤ مختلف وجوہات کی بنا پر بڑھتا رہتا ہے یوں سمجھئے کہ ہم اس دباؤ یا سٹریس کے سمندر میں رہتے ہیں یہ دباؤ ہمارے عصاب اور پٹھوں کو متاثر کرتا ہے ان میں اکڑاؤ یعنی سٹیفنس پیدا ہوتا ہے جس سے لچک جاتی رہتی ہے اس طور کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ دباؤ میں بھی بے ہاتھ اضافہ ہوا ہے جب دباؤ بڑھتا ہے تمہارے ذہن کا ایک حصہ ہائپو تھلمس اور ہماری پچوٹری گلینٹ کو پیغام دیتا ہے جسے آگے ایڈرنل گلینٹ کو منتقل کیا جاتا ہے جو کی سٹریس ہارمون پیدا کرتی ہے اسے اینڈرل لائن بھی کہتے ہیں اس ہارمون سے بلڈ پریشر شوگر کلیسٹرول دل کے امراض مٹاپہ پیٹ کے امراض پیخابی اور ڈپریشن جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں اس دباؤ کو ورزش کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے ورزش کرنے سے صرف دباؤ ہی نہیں ختم ہوتا بلکہ ہمارے جگر میں انسلین لائن گروت فیکٹر ایچ جی ایف وان یوت ہارمون پیدا ہوتا ہے ہم پر سرور کی قفیت تاری ہوتی ہے اور زہدیابی حاصل ہوتی ہے یہاں ایک بات کا خیال رکھیں یہ شگر کے مریض ہیں ان کے لئے ورزش دوائی سے زیادہ اہم ہیں ان کو ہر حال میں ورزش کا اتمام کرنا چاہیے ورنہ جیسے جیسے ان کے خون کی گردش کام ہوتی جاتی ہے ہاتھ پاؤں سنو تین لگتے ہیں آخر یہ علامت گیگرین کا سبائیت بنتی ہے اور پھر ڈاکٹر تو یہی کہیں گے ٹیشو ڈیڈ ہو گئے انہیں کار دو ورنہ ظاہر تمام جسم میں پھیل جائے گا یا پھر گڑتے اور دل جواب دے دے جاتے ہیں انہیں لا سے بچنے کے لئے شگر کے مریضوں کو ورزش کر کے اپنے خون کی گردش کو بھرکرا رکھنا چاہیے جسم میں جتنی زیادہ لچک ہوگی خون کی گردش اتنی بہتر ہوگی لچک سے آخر ہوتا کیا ہے لچک سے خون کی گردش ٹھیک رہتی ہے انسان کے جسم میں پچھتر عرب سے زیادہ خلیے یعنی سیلز ہیں ہر خلیے کی خضا کی ضرورت ہے خون کی گردش سے خلیت تک اضاف پہنچتی ہے اگر یہ گردش ٹھیک نہیں آتی تو انسان کمزوری محسوس کرے گا جب لچک ہوگی تو آکسیجن اور گلوکوز خلیے تک پہنچیں گے اور ہمیں توانائی حاصل کریں گے ہمارا اٹھنا بیٹھنا لچک کی بدولت آسان ہوتا ہے کھانا پینا صحیح طریقے سے حضم ہوتا ہے بوک ٹھیک لگتی ہے نین ٹھیک آتی ہے یاد داشت اور نظر بہتر ہوتی ہے سوچ مجبت ہوتی ہے خیالات اچھے آتے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے معاملات بہتر ہوتے ہیں لچک جوانی کی علامت ہے اور زندگی کا توفہ ہے لچک انسان کی ضرورت ہے ہر عمر میں یہ ضرورت اپنا تقاضہ برقرار رکھتی ہے بلکہ بڑھاپے میں اس کی ضرورت شدت سے بڑھ جاتی ہے اور جب ہم اسے پورا نہیں کرتے تو یہ ہمارے لئے عذیتوں کا ڈھیر لگا دیتی ہے اور ہم اپنے لئے دوسروں کے لئے بوجھ بن جاتے ہیں زندگی ایک مسیبت لگنے لگتی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑاپا ہی ایسا ہوتا ہے دعائیں کھا کر موت کے منتظر رہتے ہیں یہ سب ہماری سوچ آداد کا نتیجہ ہے مصبت سوچ اور اچھی آداد ہمیں صحت ماندار ہماری زندگی کو خوشوار بنا سکتی ہیں اب سوال یہ کہ لچک کیسے آ سکتی ہے جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمیں یہ اچھی حالت میں ملا ہم نے زبان کے چسکے اور پیسے کے لاوچ میں اس کا حلیہ بگاڑ دیا نتیجہ ترین لچک جاتی رہتی ہے جس میں اکڑاؤ سٹیفنس آ گیا اور مرب ہم پوئی پی شگر مٹاپا دل کے امراض مدد کے امراض نیند کا نان اور اس قسم کی کئی اور بماریوں کا شکار بن گئے پٹھوں اور جوڑوں کی تکلیف آم ہو گئی اٹھنا بیٹھنا گھانا پینا سونا جاگنا آنا جانا مشکل ہو گیا ہم دعائیوں کے دلدادہ بن گئے ہم سمجھ بیٹھے کہ جتنی دعا مہنگی ہو گئی اتنی اچھی ہو گئی اور دعا جو قصر باقی تھی وہ بھی نکال دی سید بھی گئی جو سید کے برے نے پیسہ کم آیا وہ بھی گیا جان تو جانی ہی تھی اب سوال یہ کہ سید کیسے آ سکتی ہے اس کے لئے لچک کو پھر نئی سیرسے پیدا کرنا ضروری ہے لچک بغیر محنت کے نہیں ملتی بغیر شوق کے ممکن نہیں اگر ہم شوق پیدا کر لیں تو ترتیب طریقہ اور بقائدگی سے لچک کسی بھی عمر میں لوٹ سکتی ہے اگر ہم شوق پیدا کر لیں تو ترتیب طریقہ اور بقائدگی سے لچک کسی بھی عمر میں لوٹ سکتی ہے جسم کی حالت کے مطابق کہیں وقت کم لگے گا اور کہیں زیادہ لیکن اگر شوق ہوگا تو نتائج حیران کو ان طور پر سامنے آئیں گے جسم ہم سے وفا کرتا ہے ہمارے پاس اس کے لئے وقت نہیں اور اس کو اور آسان بنانے کے لئے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ بہت تھوڑے سے سٹارٹ کریں اور جسم کو کبھی بھی تکلیف نہ دیں اس کو قدرتی طور پر لچکتار بنائیں اپنی جسم کی موجودہ اہلیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیسے پیدا کرنے کے لئے آپ کو اپنا ذہن جو ہے اس کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے شوق ڈالنے کے لئے اور اس کو اپنی ذات کے حوالے سے ایک مزیدار ایکٹیویٹی میں بدلنا پڑتا ہے اور جو بھی آپ وقت لگائیں گے وہ آپ کو زیادہ انرجی کے بدلے میں واپس مل جائے گا اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جو انرجی ہے اس کا لیول بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اس ساری گفتگو کا حاصل یہ کہ لچک بغیر شوق اور محنت کے ممکن نہیں ہے اب یہ کہ ورزش کیسے کی جائے ورزش کرنے کے لئے کوئی لمبے چھوڑے تردد کی ضرورت نہیں صبح کا وقت بہترین ہے کہیں بھی کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر ورزش کی جا سکتی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس جو بھی وسائل ہیں وقت کے جگہ کے اس کے اندر ممکن ہے بہت ساری ورزشیں جو ہیں وہ تینوں شکلوں میں کی جا سکتی ہیں یہ اس پر depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے جگہ کتنی ہے اور آپ کے جسم کی موجودہ اہلیت کتنی ہے صبح کا وقت اس لحاظ سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ تھوڑا فریش بھی ہوتا ہے اور اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے اور صبح کے وقت آکسجن کی فراوانی بھی زیادہ ہوتی ہے اور نماز بھی اس کے لئے بہت آئیڈیل ہے کہ جب آپ نماز کے لئے نکلتے ہیں تو اس کے ساتھ جہاں جسم ذہن اور روح تینوں کو ایک سوئی اور ہاں مانگی سے ایک ایکٹیوینٹی ملتی ہے اسی طرح آپ کے لئے وقت نکالنا آسان ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نماز جو ہے ہمارے لئے فرض قرار دی گئی ہے اس کے فائدے بیش بہاں ہیں اور یہ انسان کی فلاہ کا ذریعہ ہے لہٰذا اسے جتنے شوق سے دا کریں گے اتنا ہی سے زیادہ فائدہ ہوگا اسی طرح ایک وزش وہ ہے جسے کھانے کے طرح ضرور کرنا چاہیے اسے چبانے کا عمل کرتے ہیں جب ہم خوب چبا کر لپما بلپما کھائیں گے تو اس سے دس سے زیادہ فائد حاصل ہوں گے حصہ کام آئے گا لالچ میں کمی ہوگی سبر پیدا ہوگا شوگر کام ہوگی یادش بہتر ہوگی حاسمہ بہتر ہوگا اور دانت مضبوط ہوں گے اس کے لئے ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ تب تک دوسرے لکمے کو ہاتھ نہ لگائیں جب تک پہلا لکمہ موقع اندر ہے ورشیں مختلف قسم کی ہیں جو ورشیں ہم کرتے ہیں ان میں نا تیزی کی ضرورت ہے اور نا ہی زور لگانے کی ورش اسی حد تک کریں کہ تکلیف نہ ہو ہر جسم نے اپنے لحاظ سانس اور حرکت کی ہم آہنگی کے ذریعے تبدیلی لانی ہے یہ تبدیلی رفتہ رفتہ آتی ہے لیکن ضرور آتی ہے اور حران کن حد تک آتی ہے اس وجہ اس کے ذریعے آپ کو نیند بھی آچھی آئے گی بھوک میں لگے گی قبض جاتی رہے گی مزید خوشکوار ہوگا مزاج خوشکوار ہوگا خود انتمادی پیدا ہوگی اور بداشت کی قوت پڑے گی اور زندگی پرلطف ہوگی اور اس کے لیے جو ہے آپ کسی بھی کلپ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ یہ موجود ہے اگر کسی آپ کلپ کے ذریعے نگرانی کریں گے تو کلپ کا جو منٹور ہے وہ آپ کو گائٹ کرے گا کہ آپ کیسے آگے چلیں تو اس کلپ کا لنک بھی ہم نے دیا ہے تو ان میں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹس یا فیس بک سے جاکل خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ